السلام علیکم ناظرین آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک خوش حملیت کہتا ہوں میں وقاس عزیز اور آج بہت دن کے بعد میں اپنی نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں گزشتہ ایک طویل عرصے سے بیماری کا شکار ہوں اور ایک ریہیبیلیٹیشن کے پروسس میں ہوں اپنی ہلتھ کے حوالے سے اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ آپ بہت بہتر ہوں اور کام کا آج کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں آج کی میری جو سٹوری ہے اس کا مراہداز تعلق ہمارے دیارے غیر میں مقیم ان اصحاب سے ہے جو پاکستان اور پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے سب سلالی پرچم کی سربلندی کے لیے اپنا دن رات ایک کی ہوئے ہیں یقیناً میرا جو مقصد ہے وہ آپ سمجھ کی ہیں وہ ہے پاکستانی سفارت خانہ اور بلخصوص سے اس سے جڑا ہوا ایک اور شعبہ جو اندائی ریڈ کی ایڈی کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے پاسپورٹ سیکشن اس کے ملازمین کے ساتھ جو پاکستانی گورنڈ سرونڈ ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور فارن آفیس اور انٹیریئر آفیس پاکستان کی آپس کی لڑائی میں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں کے ملازمین کا ہو رہا ہے کس سطح پر نقصان ہو چکا ہے مزید کیا کیا خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہاں پہ جو ملازمین ہیں وہ فاقہ کشی پہ آ چکے ہیں وہاں جو رہنے والے جو رنٹل ہاؤسیز ہیں اپنی پروپٹی تو نہیں ہو سکتی ایک سرکاری ملازم کی اور وہ بھی حضور سے امریکہ جیسے وہ مالک پہ ان لوگوں کی پاکستان میں نہیں ہیں تو امریکہ میں کیسے ہوں تو وہ پروپٹیز خالی کرنے کے بھی نوٹسیز آ چکے ہیں اور دوسری جانب اگر لیکھا جائے تو ریویلیوں بڑا کٹھا کر کے یہ سیکشن دے رہا ہے پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے پاکستانی حکومت کو لیکن کیا سبب ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک ان کی تنخائی نہیں ادا کی جا رہی اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہاؤس الانسیز مل رہے ہیں ہاؤس رنٹ الانسیز ہیں وہ بھی نہیں مل رہے میں کمپیریزن بھی بتاؤں گا کہ سفارت خانے کے لوگوں کے مقابلے میں ان کے الانسیز بھی کم ہیں وجوہات کیا ہیں اور دوسری جانب میرے ذرائع نے مجھے یہ کنفن کیا ہے سابق مزیراعظم پاکستان جناب یوسف ردہ گیلانی صاحب اپنے ہرنی کے آپریٹ کے لیے علاج کے گھر سے امریکہ گئے تھے اور واشنگٹن میں ہی ان کا علاج ہوا اور وہ پاکستانی حکومت کی خرچ پر ہوا کیونکہ وہ سینیٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیفینٹلی ان کے ساتھ ہے ان کے ٹیم میں جیسا کہ مختلف ٹی وی چینلز نے کور بھی کیا ان کی وہاں کی سرگرمیوں کو ان میں ہمیں بڑے نامی گرامی پاکستانی چینلز کے فیسز بھی نظر آئے وہ بھی پھر حکومت کے خرچے بھی گئے ہوں گے جب یہ خرچے برداشت کیے جا سکتے ہیں جب کونسلیٹ کی وہاں ہونے والی مختلف جو کلچرل ایگزیبیشنز ہوتی ہیں دیگر پارٹیز ہوتی ہیں جو مختلف شائعیہ دیئے جاتے ہیں اس کے جو خرچہ ہے وہ روپوں میں نہیں ہوتا ڈالرز میں ہوتا ہے اور ہزاروں ڈالرز میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ایک سال تک سرکاری ملازم کی تنخواہ کیوں نہیں اسے ادا کی جا رہی وہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی خرچے ہیں یہاں بھی ان کے دیمنٹی کئیوں کے والدین بیمار ہیں پھر بیوی بچے بچوں کی پڑھائیاں اور آج مہگائی یہ صورتحال ہے کہ وہ کیسے منش کر رہے ہوگے یہاں پہ اپنے خاندان کو وہاں پہ تو چڑھو بندہ پیٹ کاٹ رہا ہے مجبوری میں آپ وہاں پہ پہ پھس گیا اور پرائیویٹ ملازم نہیں ہے سرکاری ملازم ہے بارہ کیوں وزیر خارجہ بلاور بھٹو زلداری پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے پیش تو کر رہے ہیں لیکن اپنے ڈپارٹمنٹ کو چیک کیوں نہیں کر پا رہے کہ پاسپورٹ جو وہاں پہ بنتا ہے میرے ذرائے نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ اس کی جو پیس ہے وہ دو ہزار سے پچیس سو ڈالر ہے اور روزانہ کی تعداد میں ٹھیک تھاک پاسپورٹ بن رہا ہے اور آج کل جو ہے ذرائے نے یہ بھی کنفرم کیا کہ کوریا کے ویزے آئے ہوئے ہیں تو پہلے تو سوہوں میں پاسپورٹ بنتے تھے اب ہزاروں میں بن رہے ہیں اور ٹھیک تھاک مطلب ایک پیٹ اماؤنٹ نہیں بتائی جا سکتی لاکھوں میں ڈالرز جو ہے وہ ریونی جنریٹ کر کے پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان بھیج رہا ہے اور دیفینیٹلی انہوں نے جو ہے وہ فارن افیر کو ہی دینا ہے منسٹری آف فارن افیر کے ذریعے ہی اس نے انٹیریئر منسٹری میں جانا ہے اب ایسے میں نیو یارک میں جو ہماری کونسلیٹ ہیں کونسل جنرل آئیشہ علی صاحبہ ان کی بھی ذرائے نے مم کیا کہ ایکسٹینشن ہے گزشتہ سال جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہو گیا تھا سارے معاملے کو جانتی ہیں سمجھتی ہیں سکرین پہ آپ بھی اس وقت جہاں جہاں ان اصحاب نے فریاد بلند کی جن ہائی آفیشلز کے ساتھ ہائی آفیشلز کے ساتھ ان کا جو ہے ورکنگ رہی اور یہ خط و خطابت ہوئی اپنے ایشو کو انہوں نے میڈیا میں لانے سے پہلے باقاعدہ نیشنل سطح پہ جو اپنا دفتری سطح ہوتی یا اس پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی اس کا وہی ڈاک کے تین پات کیوں فورن آفیس بروقت جو ہے ریوینیو انورٹ نہیں کرتا اور کیوں منسٹری آف فینانس ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ ادراک نہیں رکھتی کیا اور کیا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے فورن منسٹر ہمارے پرائم منسٹر وہ بھی اس ساری بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے کیا یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ اتنا اسے بالکل آسانی سے پھینک لیا جائے پارٹیز میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہاں برکنگ بھی کرتے ہیں نہیں دکھائی دے رہے اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہمارا وہاں پہ کونسلیٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ پاکستانیوں کی وہاں پہ مدد کی جائے ادارہ جو اپنے ملازمیت کو بروقت تنخواہ ہی نہیں ادا کر پا رہا وہ وہاں پہ پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کیسے آگے بڑھے گا وہ کیسے ان کی دادرسی کرے گا کیسے وہاں پہ کاروباری جو طبقہ ہے اس کی مدد کرے گا جہاں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ اتنا بڑا گھوٹالا ہے اور اتنی ساری چیزیں ہیں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہمارا پراپر جو ہمارے بیروکریٹ وہاں موجود ہیں جو ہمارے کونسلیٹ کی لوگ ہیں انہیں جو ہاؤس رینٹ ملتا ہے وہ اٹھارہ سو ڈالر ہے اور یہاں جو ہاؤس رینٹ آ رہا ہے ان کے پاس وہ سات سو ڈالر ہے جو اس کا آدھا بھی نہیں ہے اور یہ کس سیکشن کو مل رہا ہے یہ پاسپورٹ سیکشن کو مل رہا ہے تو تضادات موجود ہیں فرق موجود ہیں میں اس چیز پر نہیں جا رہا میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ براہ کرم شہباز شریف صاحب عارف حلبی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فورن آفیس کے مریسر جناب بلابال بھٹو زرداری صاحب اور پھر رانہ صلی اللہ صاحب آپ سب اس سارے معاملے کا نوٹیس لیں اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو پریشان حال لوگ ہیں یہاں پاکستان سے روزانہ انہیں سینکروں پون جاتے ہیں ان کی گھر والوں کے یہاں پہ بھی فاقے ہیں وہاں پہ بھی فاقے ہیں تو اگر آپ اپنے سٹاف کو ہی اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے ان کو بروقت آپ ادائی نہیں کر سکتے ان کی تنخواہوں کی تو کیسے پھر معاملہ آگے پڑے گا میں اس سارے معاملے پہ مزید بھی کچھ چیزیں میرے پاس ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن میں شیئر نہ کرنے کی خواہش کرتے میں یہ گزارش کروں گا پاکستانی حکومت سے کہ اس سارے معاملے کا سنجیدی سے نوٹیس لیں اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں ادا کریں تاکہ وہ وہاں پہ بھی اچھے طریقے سے پاکستانی سبز لالی پرچپ کو سر بلند کرنے میں اور آپ بینگر نیشن اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکیں اور یہاں پہ اکی اہل خانہ بھی سکون کا سانس لے سکیں اپنا خیال رکھئے گا